ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برمنگم کے پک پک سپورٹس گراؤنڈ میں شاکت خانم کینسل ہسپتال کے لیے مرہوم واجد خان کی فرنڈز اور فیملی کے جانب سے پاک یوکی فیون سسائٹی کے زیر احتمام فنڈریزنگ ایونٹ مونہ کے دھوار جس میں میڈلنز بھر سے خواتینوں حضرات نے بھرپور شرکت کی ایونٹ میں کھانے پینے کے سٹالز کے علاوہ چیارٹی کرکٹ بھی کھیلے گی جسے حاصل ہونے والی آمدن کو شاکت خانم ہسپتال کے لیے مختص کر دیا گیا جبکہ مخیر حضرات نے کینسل ایسے موزی مرز سے نمڈنے کے لیے دل کھول کر اتیاد دیئے برمنگم سے ریپورٹ کریں گی حدیقہ شاہین کینسل کے بڑھتے ہوئے موزی مرز بہت سے نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر موت کے موں میں دھکیل رہا ہے گزشتہ برس برمنگم کرکٹ کے میدانوں میں مشہور کرکٹر چالیس سالہ محمد واجد بھی اسی موزی مرز کا شکار ہو کر اپنی فیملی اور دوستوں کو غم زدہ کر گئے تھے ان کی سالانہ برسی کے موقع پر ان کی فیملی اینڈ فرنس نے کینسل کے بیماری کے علاج مالجہ کے لیے فن ریزنگ ایونٹ پک وک سپورٹس گرانڈ میں مناکت کیا جس میں کھانے پینے کے سٹالز کے علاوہ چیارٹی کرکٹ بھی کھیلی گئی اس فنڈے سے حاصل ہونے والی تمام آمدن شوقت خانم کینسل اسپتال کے لیے مختص کر دی گئی اس فنڈے میں برڈش واکستانی بزنس فیملیز نے بچوں کے ساتھ شرکت کی اور خوشکوار محول کو خوب انجوائے کیا اس موقع پر منتظمین چہدری زریاب یاسین چہدری غفار احمد ربینہ خان راجہ قدیر محمد شہزاد محمد فیصل شاہیم اکبر نازم خان اور دیگر نے کینسل کی بیماری کے مطالق آگاہی دیتے ہوئے پوسٹرز میسیجز اور تقریروں کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ یہ ایک ایسا خطرناک مرزر اس کی تشخیص کے لیے بھاری اخراجات آتے ہیں اور عام آدمی کے بس کی بات نہیں جبکہ شاکت خانم کینسل ہسپتال اس بیماری کے علاج معالجہ کے لیے کافی حد تک بہتر کام کر رہا ہے لہٰذا ہمیں اس کی فل سپورٹ کرنی ہوگی آج ہم موزلی کی سائی پر یہ انہوں نے فنڈریزر کیا ہوا ہے جو شاکت خانم کو پیسے جائیں گے محمد واجد کی یاد میں جن کی ڈیتھ ہوئی تھی برینٹ یومر سے فورٹی ایز آل تھے اور ان کی یاد میں انہوں نے یہ پیسے جمع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت سے ایسے لوگوں کو ان پیسوں سے فائدہ ہوگا جو اس بیماری سے لڑ رہے ہیں جس میں نے کچھ چیزی کی فرہی کی طرف کا مرکت درستی ہے soی جس میں رہا ہے کہ میں حدد کرنی دنیا میں سے قونات شکتہ کی بھی استمید ہی جو نی своим پر رہا ہے جس میں اللہ کا پیسے دنیا میں ڈیتیم ہوجہ کی جنگگی سنہوں ڈیتھ ڈیتھ بھی ہاتھ تو آپ نے موجود کچھ موزے پیسے ہیں اور انہوں نے ایسی طرف کا پیس پیسے انشاءاللہ ہمارے بھائی محمد واجد کی یاد میں ہم نا رہے ہیں اور اس کے جو بھی پروسیڈ ہوں گے وہ شوکت خانم ہسپیٹل کے لیے وہ ہم فنڈز دیں گے تو واجد جو ہے وہ ہمارا بھائی تھا یہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی جو واجد تھا وہ ایک موزی بیماری کینسر کے وجہ سے وفات پا گیا تو اس کے سسلے میں ہم نے یہ ایونٹ کی ہے تو یہ ایک بہت بڑی موزی بیماری ہے کینسر اس کے حوالے سے ہم نے یہ ایونٹ رکھا ہے ملکم ایونٹو 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 کھانی ہمارا اکنسر ہسپیٹل اپھیل ایونٹو 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 ہے۔ ہر کوئی آیا ہے نکے بڑے ہر کوئی ہمیارات پکستانر سکتا ہے یہ مجھے خ дом پر اومد ہے دل دل پکستان تندہ تندہ نمبو پانی ماشاء اللہ ایک بیوریف included ایک بیوریفا لیٹھ بردہ واجتہ ایک بیوریفا لیکن بھی ایک بیوریفا لتیم اوہم پر نمائے کانرا جنسا آپ جنسا اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیس سوال اور ہمیں یہاں پرموٹ ایسے ایوینٹوں کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے جو غریب لوگوں کی امداد کریں غریب لوگوں تک پہنچیں اچھے لوگ ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں یہ سٹول ہیں یہاں پر ان کے ساتھ کہ مزید ایسے کام چلتے رہے ہیں اور ہماری کمیونٹ کے لیے بہتر اور اوائرنس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں ابھی پاکستان میں سلاب کے حوالے سے بڑا مسئلہ آیا ہے تو یہ ایسے ایسے تنظیمیں انشاءاللہ بڑھ چڑ کے کام کریں گے سلاب کے حوالے سے بھی اور مزید جتنے بھی لوگ ہیں جو ضرورت من لوگ ہیں انت تک پہنچنے کے لیے انشاءاللہ we're here in the memory of wajid who unfortunately died of cancer last year the event is in moseley and it's really really great turn out we are here we've got our own table we're doing our tombola and we're also raising awareness on the cancer we're all here gathered today to raise money for maran khan cancer hospital and in the memory of our dear brother muhammad wajid we also want to raise awareness about cancer and how people can you know raise money and do positive things and together as you can see today we've all got together all brothers and sisters even the little children you know every penny leafleting food everybody's got together and by the grace of allah we've had nice weather today as well so inshallah in the future we can get together and do many things for the cancer hospital inshallah